اسلام علیکم بچو بچو آج کی ہماری جو گزل ہے وہ ہے شاہد عظیم آبادی صاحب کی گزل تو یہ گزل جو ہے اس کے چند شیر ہیں تمناوں میں الجایا گیا ہوں کھلوں نے دے کے بہلایا گیا ہوں ہوں اس کوچا کے ہر ذرہ سے آگا ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں دل مستر سے پوچھ اے رون کے بز میں میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں نہ تھا میں موت کا اجاز میں کا بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں کجا میں اور کجا اے شاد دنیا کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں یہ چاند اشارت ہے شاد صاحب کی گزل کے جس کی ہم تشریح کریں گے تو ون بائی ون اب ان شیروں کی ہم تشریح کریں گے تو پہلا شیر ہے تمناوں میں الجایا گیا ہوں کھلوں نے دے کے بہلایا گیا ہوں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بے شمار خواہشیں ہیں جن خواہشوں کی وجہ سے میں الج کر رہ گیا ہوں جن خواہشوں کی وجہ سے میں الج کر رہ گیا ہوں لیکن میری کوئی بھی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی اس لیے میں الجا ہوا ہوں اور مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے مجھے اس طرح سے الجایا جاتا ہے کہ مجھے کھلونے دیے جاتے ہیں مجھے بچوں کی طرح جیسے بچوں کو کھلونے دے کے ہم بہلاتے ہیں اسی طرح مجھے بھی کھلونے دے کے بہلایا گیا ہے کھلونے سے تشبیر انہوں نے مقصد کو خواہشوں سے کیا گیا ہے کہ مجھے بہلایا جاتا ہے کچھ ایسی باتیں کر کے کہ میں ان باتوں کو سن کے صبر کر لیتا ہوں کنات کر لیتا ہوں لیکن پھر بھی میرا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے میں علج کر رہ گیا ہوں کس کی وجہ سے اپنی تمناوں کی وجہ سے اپنی خواہشوں کی وجہ سے نیکسٹ ہے ہوں اس کوچا کے ہر ذرے سے آگا ہوں اس کوچا کے ہر ذرے سے آگا ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں اب شاعر فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی گلیوں سے بہت زیادہ واقف ہوں ہر چھوٹی بیڑی گلی سے ہر ذرے سے آگا ہوں ہر ذرے سے ہر راستے سے میں محبوب کی گلی کا ہر راستہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں ان گلیوں میں ہمیشہ ہی جاتا رہتا تھا اور ان گلی ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں یعنی ہمیشہ آتا جاتا رہتا ہوں یعنی کہ میں اپنے محبوب کی ہر بات سے واقف ہوں میرے محبوب کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ مجھ سے پوشیدہ ہو یعنی میں اپنے محبوب کی ہر گلی کے راستے سے واقف ہوں کیونکہ میں ادھر سے ہمیشہ آتا جاتا رہتا ہوں آگے ہیں دل مزدر سے پوچھ ہے اور ان کے بس میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں آپ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ جو محفل ہے یہ جو محفل سجی ہوئی ہے یہ محفل ذرا میرے بے قرار دل سے پوچھے دل مزدر ہو گیا بے قرار دل میرے بے قرار دل سے پوچھے کہ میرا کیا حال ہے میری کیا مرضی ہے میں اس دنیا میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ اس دنیا میں مجھے لایا گیا ہے یہ دنیا مجھے پسند نہیں ہے میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں کیا کر سکتا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے اس دنیا میں لایا گیا ہے نہ تھا موت قد اجازے میں کا نہ تھا موت قد اجازے میں کا بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں آپ شائر فرماتے ہیں کہ مجھے شراب کی جو کرامت تھی اس پر کوئی اعتقاد نہیں میں رکھتا ہوں میں شراب کی کرامت پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتا ہوں نہ ہی شراب کی حقیقت کو میں جانتا تھا میں شراب کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا میں شراب کی کرامت پر شراب کے کرشمے پر کسی طرح کا کوئی بھی اعتقاد نہیں رکھتا تھا مجھے شراب پینے کے لیے بڑی مشکل سے منایا گیا ہے امادہ کیا گیا ہے مجھے شراب سے نفرت تھی میں شراب کی اصلیت کو نہیں جانتا تھا اسے واقف نہیں تھا شراب کے کرشمے پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا مگر ترہ ترہ کی باتیں بنا کر مجھے قائل کیا گیا کہ میں شراب کے مجھے بتایا گیا کہ شراب جو ہے وہ گھام کو بھلا دیتی ہے وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کر کے مجھے جو ہے شراب پینے پر مجبور کیا گیا اور میں نے شراب پی لی میں اس کا عادی ہو گیا ورنہ میں شراب پینے کا عادی نہیں تھا مجھے بڑی مشکل سے شراب پینے پر منایا گیا نیکسٹ ہے کجا میں اور کجا ایشاد دنیا کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہو آپ شائر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ایشاد کہاں میں اور کہاں یہ دنیا کیا کہتے ہیں کہاں میں اور کہاں یہ دنیا یہ رنگین اور نرالے انداز کی دنیا میں اس کی رونک بھی نہیں میں اس کی رونک بھی رونکیں بھی ہیں اور شان و شوکت بھی ہیں اس دنیا میں رونکیں بھی ہیں اور شان و شوکت بھی ہیں لیکن میں حقیر ہوں میں حقیقت سے واقف نہیں ہوں میں اس دنیا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں میں اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک پرسکون جگہ ملے میں پرسکون جگہ پہ تھا لیکن مجھے اس دنیا میں لیا گیا ہے مجھے اس دنیا سے پرسکون اور آرام کردہ دنیا میں تھا جہاں سے مجھے اس دنیا میں بیجا گیا ہے کہاں میری پرسکون جگہ اور کہاں یہ دنیا انسان کہا تھا انسان دنیا میں کہاں سے بیجا گیا انسان کی ایک گلتی سے دنیا میں وہ پہنچایا گیا تو یہ میری خطا نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں بلکہ یہ میری مرضی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں یہ تو اس مالک کی مرضی ہے جس نے مجھے اس دنیا میں بیجا ہے یہ اس کی قدرت کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ سب اس کی کاریگری ہے کہ اس نے مجھے اس دنیا میں بیجا ہے میں تو اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا تھا تو آج کی یہ جو گزل کی تشریح ہے اتنی سی ہے صرف پانچ ہی اشار تھے تو یہ اب ضرور کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے Thank you very much